اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رکھیں گے سرپریز ٹی وی ناظرین ہمارے ساتھ ایک والد صاحب اور ان کی بیٹی موجود ہیں جو نے ایک دعا زہرہ کی اوپر انٹرویو دیئے جو بہت وائرل ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا آج اسی ٹوپک کے ہم بات کریں گے کیونکہ وہ ٹوپک تھوڑا سا پرانا ہو گیا تو کچھ باتیں نئے انکشافات ہوئے ہیں نئی باتیں نکلی ہیں آج وہی ہم سوالات ان کے آگے رکھیں گے اور ان کے جوابات جانیں گے اسلام علیکم آلیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو پتا ہے جیسے دعا زہرہ کے نیا ویڈیو بیان آیا جس میں وہ کہتی ہے مجھے میرے گھر والوں سے خطرہ ہے اور مجھے قانون مطلب جو ادارے ہیں ان سے بھی خطرہ ہے کہ کہیں پر مجھے قتل نہ کر دے جائے تو اس میں کہاں کتنی سچ آئیے اس کی اوپر یہ ہے تو پولس دیکھیں گی زیادہ بہتر اور پولس کو دیکھنا چاہیے کہ بچی سچ بول رہی ہیں یا پھر اس کے پیرنٹ کیونکہ اس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں آپ کسی کی بھی سائیڈ نہیں لے سکتے اور جہاں تک قانون کا خطرہ ہو کہ قتل کر دیں گے تو قانون تو ہمیشن صاف کی بیس پہ ہوتا ہے قانون قتل کر دیں یہ آئی ڈونٹ تنگ سو لاؤ میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کا جو پوائنٹ ہے بہت ایکوریٹ ہونا چاہیے اور اس کے یہ نہیں ہو سکتے کہ قانون قدل کر دیں گے اگر قانون میں اس کے کوئی سزا ہوگی تو ضرور کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی بیس پہ قانون اسے سزا دے لیے اس طرح قتل کر دینا آئی ڈونٹ تنگ سو کہ یہ ریل ہے اس کو قانون کو کیس دینا چاہیے پولس وہ اس کو سب بیس پہ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے اچھا اگر کیا واقعی میں یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے ناظرین کچھ کمنٹ اس طرح بھی کرتے ہیں کچھ اس طرح کے بھی کمنٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو کہنا کہ دعا ظاہرہ واقعی میں گھر سے با کے چلی گئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے مافیا ہے لیکن اگر واقعی وہ با کے چلی گئے ہیں تو اس کے اوپر آپ کیا ریکشن دیتی ہیں کیا اس کو اس طرح کرنا چاہیے تھا اگر اس میں حقیقت ہے تو اگر تو یہ حقیقت ہے تو یہ بہت کمن ہو چکے لیکن اگر اس کے پر وہ ہائلائٹ ہو گئی ہے تو اگر اس کے پر اب وہ ہائلائٹ ہو چکی ہے تو اس کو یہ کرنا تو نہیں چاہیے نہ ہمارے اسلام میں یہ اجازت ہے نہ کسی اور ریلیجن میں کہ آپ اپنے پیرنس کی رضا مندی کے ساتھ کرو نہ ایتھکس میں ہے تو اگر آپ جہاں تک مافیا کے بات کرتے تو مافیا میں بھی یہی آ رہا ہے کہ مافیا نے لڑکے کو پسایا اور لڑکی نے لڑکی کو پسایا تو لڑکی کو تھوڑا وزلنڈ ہونا چاہیے نہ کہ یہ کہ وہ کسی کی بھی باتوں میں آ جائے اچھا آپ کو جیسے کہ پتہ ہے انیس طریقوں کیس کی سماعت ہی دعا زہرہ کی لیکن دعا زہرہ اس میں نہیں آ سکی تو ابھی عدالت نے سخت سختی سے پیغام دیا ہے قانونوں والوں کو مطلب پولیس والوں کو جو بھی مطلب ہیں کہ دعا زہرہ چبیس طریقوں جو کیس کی سماعت ہوگی اس میں ضرور لازمی ہے کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے دار اس کو لے کے آئیں کس مرتبہ اگر تو مافیا نہیں ہے تو وہ اس کو لے آئیں گے اگر تو مافیا ہے تو پھر وہ نہیں آئے گی کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کو بہت بڑی پارٹی ہے جو سے آنے سے روک رہی ہے کہ ہمارے کیس کھل جائیں گی کیونکہ لڑکی چھوٹی ہے ظاہری بات ہے بلاک میں لوگ ہی بتا دے گی تو یہ دو چیز آپ ڈپینڈ کرتی ہے اگر اب وہ آئے گی تو یہ زیادہ بہتر پتہ ہے باقی اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا موجود ہے یا نہیں ایسے کوئی آپ بلانٹلی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسے کیس پاکستان میں امریکہ ہر جگہ بہت سارے ہوتے ہیں کہ لڑکی بھاگ گئیں یا اپنی ماں باپ نہیں مانیں تو اپنی پسند سے شادی کر لیں تو 50% مافیا ہو سکتی ہے 50% مافیا نہیں ہے کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے تقریباً چودہ سالہ زہین لڑکا ہی بھی اتنے کی ایج لگتی تیرہ چودہ سال کی میرے کیا سے ہاتھ سے ہیادہ پندرہ سال کو گا وہ لگتا جس طرح وہ ویڈیو بیان میں بیٹھو تو اس طرح مو بنا کر عجیب غریب طریقے سے کہ اس کے ساتھ شادی کی ہوگی یا پھر اس کے ساتھ بھی دعا زہرہ حوالے ہی معاملہ اگر تو وہ لڑکا کافی ڈراؤزی لگتا ہے تو یوں کہ میں مطلب صدی کھا جا سکتا ہے یہ نا کہ وہ نشہ کرتا ہو یا اور دیگر غلط کاموں میں ہو لیکن اگر لڑکے آئے مجھے نہیں لگتا کہ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ کوئی ٹراب کر لے تو وہ ٹراب ہو جائے پر ہاں اگر پیسو کی گیم ہو کیونکہ وہ کہہ رہے جی کہ میرے پیرنٹس نے بھی کہا ہے کہ ہاں تم اسے شادی کر لو پیرنٹس بھی بہت خوش ہیں تو اگر پیرنٹس بھی خوش ہیں وہ اپنے موں سے بتا رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تنگ سو مافیا ہے بٹھو بھی سکتا ہے اگر آپ ایک بیٹی ہونے کے ناتے دعا زہرہ کو کس معاملے پر دیکھتی ہیں کیا اگر اس طرح آپ کو اس طرح کا کوئی موقع وغیرہ ملے تو آپ اس کو ریجیکٹ کریں گی یا کیا کریں گی یہ بہت فضول سا ایک وہ ہے جو اس نے سٹیپ لی ہے بڑا فلش سٹیپ ہے اگر اس کو کوئی پسند تھا تو اس کو اپنے پیرنٹ سے بات کرنی چاہیے یہ کافی چھوٹی ایج ہے اور دوسرا یہ کہ زندگی میں شادی سے بھی بڑھ کر بہت چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ شادی ایک اچھا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہے کہ مرد عورت دونوں پر لازم ہے کہ وہ علم آسل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علم آسل کرو تاکہ تمہیں چین جانا پڑے تو شادی سے بڑھ کے بھی بہت ساری چیزیں ہیں علم آسل کرو انڈپینڈنٹ ہو لوگ تمہیں خود دیکھیں لوگ تمہاری مثالے دیں کہ یہ کتنی ایک تمہیں ایک رول موڈل کے طور پر لیں اس طرح ہونا چاہیے جیسے ہمارے پاس عرفہ کریم نے ہمارے پاس عطاولہ خان کی بیٹی تھی ان کا نام لارے بتا اس کے بعد ہمارے پاس شوکت خانم عمران خان شاہب کی والدہ جنہوں نے عمران خان شاہب جیسے ایسے لیڈر کو دیا کیونکہ ساری چیزیں تربیت پر بیس کرتی ہیں تو اس طرح ہونا چاہیے اسلام علیکم سر سر آپ کی بیٹی اتنی ایکٹیو کیسے آئے شروع سے آئے یہ ابھی آکے ہوئی آئے یہ کیسی آپ نے تربیت کیا اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے یہ اس کا رول اس کی مدر کا بیسے کے لیے what I believe کہ جو عورت ہے وہ آزاد خیال ہو اور اس کی آزادی میں آپ کسی طرح سے مداخلت نہ کریں اور تمام پیرنٹس بچی کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے وہ اس کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں کوئی بھی ہو تو بہرحال اس میں اگر کوئی انسٹنکٹ میں اس میں کوئی بہتر کالٹی یا انیٹ کالٹیز آ رہی ہیں تو وہ اس کی مدر کی وجہ سے ہیں what I mean میں اس میں بلکل بھی نہ انٹرفیر نہیں کرتا اس کے معاملات میں اچھا سر آپ کو کیوں ایسا کیا لگتا ہے کہ ایک دواز زہرہ کا کیس لمبے کا لمبہ ہی ہو جا رہا ہے لمب کا تجارہ اس کے پوچھے کیا انٹرنیشنل مافیا ہو سکتا یا نورمل مافیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ کیس کو تو ہم سٹڈی نہیں کر سکتے اس کو فائنلی جنرلی اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک جو ہے میں ایک اگزیمپل دوں گا ہمارے ہمسائے ملک میں ایک فلم بنی تھی پیپلے کے نام سے اس کے اندر ایک غریب آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے مرنا ہے تو پھر اس کو میڈیا بھی کیچ کر لیتا ہے اس کے اندر سیکیورٹیز بھی آ جاتی ہیں تمام فورسز اپلائی ہو جاتی ہیں آمیر خان نے یہ فلم بنائی تھی عام لوگوں کے اوپری تو بہرحال ان شوٹ یہ کہ وہ فلم بڑی ہٹ بھی ہوئی اور اس میں یہ دکھایا گیا کہ وہ غریب آدمی تو جو ہے وہ مرتا نہیں ہے وہ مرت کے لاوارس ہو جاتا ہے اور انڈ میں جو ہے اس کے جو اور دیگر چچا اس کو جو ایمین اس سے جو مانی میکنگ مشین سی جو انہوں نے بنا دی گئی تھی اس چیز کو ٹاپک کو کہ وہ غربت سے نجات پانے کے لیے بلڈنگ سے چھلانگ لگاتے گا تو وہ اسی طرح کا جو اب یہ کیسز ہیں کوٹ میں نہ جانے کتنے کیسز ہوتے ہیں جو ہماری نالج میں نہیں ہیں یہ زیرے لاب آ چکی ہے بات تو لہٰذا لوگ اس پر ڈسکس کرے اس پر کمنٹ نہیں ہے اس کی اوپر ادارے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر تمام فیملیز انوالو ہیں تمام معاشرہ میں اور اگر کسی چیز کو مجرم پہراتے ہیں تو وہ میں کہتا ہوں ہمارا معاشرہ ہے اور معاشرے میں تمام لوگ جس میں ہم خود بھی شامل ہیں اچھا سر مجھے بتائیے گاب کی بیٹی ہے ماشاءاللہ ایک بہت ایکٹیو اور بہت اچھی باتیں کرنے والی ہے تو ایسا کیوں ہوتا اس دور کی اندر کہ اگر ایک دوست ہے اگر ہمیں کھانا کھلا دے ہمیں کوئی کپرے خرید کے دے دے ہمیں اچھے طریقے سے بھولا لے تو ہم کہتے ہیں یہ سب سے اچھا انسان ہے بہت اچھا انسان ہے روٹین کی بات ہے آپ کو پتا ہوگی لیکن جس والدین ہمیں ہمیشہ کیلئے کھلایا ہوتا ہے ہماری ضروریات زندگی پوری کی ہوتی ہیں ہمیں سقول پڑھائی ہوتا ہے حالانہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا لاد ہمارا پورا کیا ہوتا ہے لیکن ہم ان کو پیچھے کر دیتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ زندگی میں ایک نفسیاتی انصر شامل ہوتا ہے آگے جانے کا اور جون جون جوانی کے عمر میں انسان جا رہا ہوتا ہے اس کی سوچ یہ بنتی ہے کہ میں ستاروں پہ بھی جا کے کمن ڈال لوں گا تو یہ چیزیں جو نئی راہیں نظر آتی ہیں وہ انٹرسٹی ویلپ ہوتی ہیں اچھا بہرحال اس کے علاوہ یہ چیزیں اس کے پس منظر میں جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے تو اس میں جانے میں یہ ہوتا ہے کہ سختیاں ہوتی ہیں ترخیاں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم میں سے ہمارے معاشرے میں سے کچھ لوگ ایسے اقدام کر جاتے ہیں یا چائلڈ میریج میں لوگ چلے جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ ایک نیا جہاں یا ایک نئی تاریخ بنا پائیں گے جب کیسا نہیں ہوتا حجر سر آپ کو کیا لگتا ہے چویس طریق و سماعت میں دعا زہرہ آئیں گی یا نہیں دیکھیں اس کا آنا نہ آنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نویت کے اوپر یہ ادارے اس پر مضبوط میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کا قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور یہ اسی لیے بنایا گیا اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اسی کو جو ہمیں لے کے چلنا ہوتا ہے اگر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ضرورت کے مطابق آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے تو پارٹیکولر کیس پہ ہم کوئی کمنٹ نہیں دے سکتے اور قبل از وقت بات کرنا کوئی معنی خیز نہیں ہوگی تو بہرحال یہ ہے کہ کیس کی نویت ہے وہاں پہ جوڈیشری کام کر رہی ہے وہاں پہ پولس کام کر رہی ہے یہاں پہ لاؤ انفورسمنٹ اچنسیس کام کر رہی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ کیا بہتر حکمت عملی اختیار کی جائے تو کہ معاشرے کے لیے ایک مثال ہو اچھا مجھے آخر میں بیٹا آپ پیغام دیے دیں دعا زہرہ کے والدین جو ہیں ان کو آخری پیغام کیا دینا چاہیں گی آپ یہی دوں گے پیرنس کو ان کے ان کے پیرنس کو یہی ایک میسج ہے کہ اب آپ حوصلہ کرے اگر آپ کی بیٹی اب آپ کے پاس واپس آتی ہے تو اس کو آپ ایکسپٹ کرے وہ تو قبول کرنا چاہتے ہیں وہ تو بار بار کہا رہے ماری بیٹی واپس آئے وہ اس چیز کو ابھی نہیں کر رہے مطلب اچھا تو پھر اس کی ظاہری بات ہے پھر ساری چیزیں اس کیس پہ آ جاتی ہیں اگر بیٹی مانیں گی تو وہ پھر چلے جائیں گے تو بس یہی کہ اب اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں اور آگے جو ہے اس طرح کی کوئی مطلب اپنی بچی پہ زور و زوب نہ ڈالیں اور اس کو تنقید نہ کریں اگر آپ نے نہیں کی تو پھر بھی وہ ایسے ہو گئی تو پھر وہ جو پوائنٹ جہاں سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اتنا پرفیکٹ آگے سے ہو جائے برد ہاں اللہ تعالی نے اس لئے انسان کو کہے کہ میرے سے معافی ماؤں کیونکہ انسان بار بار غلطی کرتا ہے لیکن آپ اس کو کور کرنے ہی کوشش کریں انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا جی تو ناظرین ایک باپ اور بیٹی کا کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھیں کچھ ہم نے سوالات کی ان کے جوابات دیئے انہوں نے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھی لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے